سب سے پہلے چونکہ ہمارا ایک کافی عرصے سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم ہر ویڈیو کے شروع میں بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ اللہ کے لیے غور کریں آپ نہ تو قرآن کریم سے واقع ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ سمجھتے ہیں آپ کس طرح پڑے ہوئے ہیں آپ علماء امت کے اجماع کو صحابہ صحابہ تابین تباہ تابین اور رحمہ دین سب کو چھوڑ کر آپ ایک سائیڈ پہ روافظ کے طریقے پہ چلے ہوئے ہیں اور آپ کی علمی حالت یہ ہے آپ کہتے ہیں میں علمی گفتگو کرتا ہوں میں مدلل گفتگو کرتا ہوں آپ کی علمی حالت یہ ہے کہ نہ قرآن کریم کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں سادہ ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے سادہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے اور نہ حدیث کا آپ سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں حدیث کی عبارت نہیں آپ پڑھ سکتے قرآن کریم کو اوپر دیکھ کر آپ غلط پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کی ہم باتیں پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں ہم ایک دو مثالیں پیش کر کے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا فی جنات مکرمون اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ وہ عزت والی جنتوں میں ہوں گے اولائک فی جنات مکرمون ایسے لوگ پھر عزت والی جنتوں میں ہوں گے جنت والے جو ہوں گے وہ عزت والی جنتوں میں ہوں گے یعنی آپ نے جنات کو موصوب بنایا اور مکرمون کو اس کی صفت بنایا یعنی آپ نے کہا کہ عزت والی جس کو کہا جا رہا ہے عزت والی چیز وہ جنتیں ہیں عزت والی جنتوں میں ہوں گے حالانکہ مرزا صاحب اگر آپ عربی زبان سے تھوڑا سا واقف ہوتے ہمارے جو پہلی کلاس کے جو طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں اگر آپ نے اتنا ہی پڑا ہوتا اور آپ کو اتنا ہی پتا ہوتا تو آپ کبھی بھی اتنی بڑی غلطی نہ کرتے کیونکہ جنات یہ جنت ان کی جمع ہے جنت ان واحد مونس ہے اور جنات جمع مونس ہے اب جمع مونس کی جو صفت ہے وہ جمع مونس ہی آئے گی یا پھر اگر جس طرح یہاں ہے تو واحد مونس بھی آ سکتی تھی بعض صورتوں میں تو جنات اس کی صفت جمع مذکر سالم کیسے آگی مکرمون یہ جمع مذکر سالم ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جمع مذکر سالم جو ہے عموما زبیل اقول کے لئے استعمال ہوتی یعنی عموما انسانوں کے لئے اور فرشتوں کے لئے وغیرہ زبیل اقول کے لئے استعمال ہوتی ہے غیر زبیل اقول کے لئے یعنی جنات کی صفت کبھی بھی مکرمون جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ جو بنتی نہیں آتی تو اصل میں یہ تھا کہ فی جنات ان جنتیوں کی بات ہو رہی کہ اہل جنت جن کا ذکر پیچھلی آیات میں ہو رہا ہے فی جنات ان وہ باغات میں ہوں گے مکرمون عزت دیے جائیں گے تو معزز وہ ہوں گے قرآن نے عزت دینے کی بات جنتیوں کی کی ہے نہ کہ جنت کی باغات کو عزت نہیں دی جائے گی بلکہ باغات والوں کو عزت دی جائے گی فی جنات ان مکرمون لفظن بھی اور مانن دونوں اعتبار سے آپ غلطی پر ہیں اس ترجمے میں نہ تو لفظن سیگے کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے مکرمون جنات کی صفت بن سکتی ہے کہ عزت والی جنتیں مانا کیا جائے اور نہ سیاق کے اعتبار سے قرآن کریم میں اگر آپ پڑھ لیں تو اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ باغات میں جننت کے جو باغات ہوں گے ان میں مکرمون وہ وہ اہل جنت عزت دیے جائیں گے تو مرزا صاحب یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ قرآن کریم کا سمپل سادہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے اسی طرح آپ نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک بڑا بلندر کیا ہے بہت بڑا اگر کوئی عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت رکھے تو وہ بچارہ تو حیران ہو جائے گا کہ ایسا شخص صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا اور کہتا میں صحابہ کی غلطیاں بیان کرتا ہوں جس کو اتنی سادہ اور اتنی آسان بات کا بھی علم نہیں ہے اچھا وہ الفاظ کے ہیں میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہے تھے اگر وہ ذمہ داری سے بیان نہ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں اس سے بڑا اور کتنا بلندر کریں گے وہ کہتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوں اچھا بڑی ذمہ داری سے کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ عنہ نے نصیت کی کہ تین کام آپ نے کرنے ہیں وہ تین کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بتائے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایام بیز کے روزے تیرہ چودہ اور پندرہ ایام بیز انہیں کہتے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ داری سے بیان کر رہا ہوں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیت کی تھی کہ تین کام کرنے ہیں نمبر ایک مہینے میں تین روزے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تین روزے کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے اور سن نسائی میں ہے کہ آپ علیہ السلام عموماً ایام بیز رکھتے تھے چاند کی تینہ چودہ اور پندرہ کو مرزا صاحب کہتے ہیں اب انہیں چاہیے تھا کہ اگر پتا نہیں تھا تو بات کو آگے لے جاتے اس میں مزید تفصیل میں پڑتے ہی نہ جس بات کا نہیں پتا تو ایام بیز کی وجہ تسمیہ بتانے لگے وہ کہ ایام بیز کیوں کہتے ہیں انہیں مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا تو ضرور آپ نے یہ بیان کرنا نہ بھی بیان کرتے تھے تو کسی نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ ایام بیز کیوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں ایام بیز یعنی گول چاند کے روزے ایامِ بیز یعنی گول چاند کے روزے ایامِ بیز کا معنی کہتے ہیں گول چاند کے روزے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیز ابیز کی جمع ہے ابیز کہتے ہیں سفید کو نہ کہ گول کو مرزا صاحب ایامِ بیز کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا سفید ایام کے روزے سفید ایام انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ دن تو سورج کی وجہ سے سارے ہی سفید ہوتے ہیں روشنی والے راتیں تاریخ ہوتی ہیں لیکن تیرہ چودہ اور پندرہ کو چاند تیرہ کو تقریباً مکمل ہوتا ہے اور چودہ کو بالکل مکمل اور پندرہ کو تو بالکل گول ہوتا ہے تو تیرہ چودہ اور پندرہ یہ چاند کی گولائی کے دن ہوتے ہیں جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے اور اس وقت اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے تو راتیں بھی اس کی سفید ہوتی ہیں یعنی روشنی والی ہوتی ہیں گویا کہ پورا دن یعنی دن اور رات دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سفید ہوتے ہیں یہ خاص ان تین دنوں میں زیادہ ہوتا ہے یعنی رات بھی رات کو بھی آپ بغیر کسی دیئے بغیر کسی لائٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں گلی میں اور راستوں میں چاندنی رات میں نظر آتا ہے تو یہ مراد تھی کہ دن بھی سفید ہیں پورے دن رات سمیت تو ایام بیز کا مطلب سفید دن تھا سفید نہ کہ گول دن تو مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ایام بیز یعنی گول چاند کے روزے تو یہ آپ نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ نے بلندر کر دیا کہ بیز کا معنی آپ نے گول کر دیا بیز کا معنی گول نہیں سفید ہے تو یہ آپ کی حالت ہے جب آپ کی یہ حالت ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے مرزا صاحب کے آپ صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں جو کہ صحابہ تابین تابہ تابین اور احمدین اجماع ان کے خلاف ہے جیسا کہ ہم اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ عربی زبان سے واقف ہوں عربی زبان آپ سیکھیں عربی زبان سیکھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ قرآن حدیث کی جو باتیں جو مفہوم جو تعبیریں میں بیان کرتا ہوں کیا صحابہ تابین اور احمدین کیا وہی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود عربی پڑھنے کے قابل ہوں گے ورنہ تو آپ کسی رافضی نے آپ کو غلط ترجمہ بتا دیا تو آپ وہی آگے کوٹ کرتے جائیں گے جس طرح کہ ہم نے پہلے کئی مثالیں پیش کی ہوئی ہیں کہ آپ نے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری ہیں ابھی ظاہر ہے آپ خود تو ترجمہ کر نہیں سکتے اب وہ ترجمہ جو آپ نے غلط کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے سے لیا ہوگا جس نے کوئی اس طرح کی ہنکی پھینکی لگائی ہے اس میں جو کہ صحبہ اکرام کے بارے میں دل کا صاف نہیں ہے تو آپ بھی اسی گمرائی میں پڑھ گئے جس میں وہ پڑھا ہوا بلکہ اس نے آپ کو ڈال دیا گمرائی میں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے دیکھیں ایک سرجن ڈاکٹر ہے ایک ہارٹ سپیشلیسٹ ہے مطلب مختلف شعبوں کے مختلف سپیشلیسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ہارٹ سپیشلیسٹ ایک ڈاکٹر ہے وہ اپریشن کرتا ہے اب میں نے چونکہ میڈیکل پڑھا ہی نہیں ہے میڈیکل کی تعلیمی حاصل نہیں کی تو میں جا کر کہنے لگوں لوگوں میں شور کر دوں کہ فلان جو میڈیکل سپیشلیسٹ ہے نا ہارٹ سپیشلیسٹ ہے جو وہ دل کا اپریشن اس کو ادھر سے نہیں ادھر سے کرنا چاہیے تھا اس کو جناب یہ نہیں انجیکشن یہ دینا چاہیے تھا اس کو میڈیسن اس کی بجائے یہ تجویز کرنی چاہیے تھی تو سب آپ سے پہلے پوچھیں گے یا میرے سے پوچھیں گے جو بھی کہے گا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے میڈیکل آپ نے سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ایک جو سپیشلیسٹ ڈاکٹر ہے اس کو آپ تجویز دیں یا اس کی غلطیاں نکالیں کہ اس جو ہارٹ سپیشلیسٹ نے یہاں 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 غلطی کی ہے کیسے غلطی کا پتہ چلے گا آپ کم از کم اس فیڈ میں آئیں اس فیڈ میں مہارت حاصل کریں پھر کسی کو چیلنج کریں تو صحاب اکرام کو آپ چیلنج کرتے ہیں اپنے زوم میں اور اپنے خیال میں ان کی غلطیاں اور ان کی جو لگزشی ہیں وہ امت کو بتاتے ہیں کہ یہ فلان صحابی نے فلان غلطی کی پہلے خود آپ اس قابل تو ہو لیں کہ غلطی کو آپ کس طرح پتہ چلے گا آپ کو کہ غلطی ہے جب آپ کو عربی زمان سے ہی واقفیت نہیں آپ صحیح طور پر پہنچ ہی نہیں سکیں کہ وہاں پر تو آپ ایسے ہی جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے صحاب اکرام میں جو روافظ نے کیا ان کے بارے میں آپ اسی کو آگے لوگوں تک پھیلاتے رہیں گے تو خال المومنین یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ انہوں کو مومنوں کا مامو کہا گیا